اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ رزویز بروڈکاسٹنگ نیٹورک کی جانب سے آپ کی ختمت میں عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتے ہیں علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بیہار الانوار میں پیغمبر السلام کی اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں پیغمبر السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر میری امت کی سب سے بڑی عید ہے عید غدیر کا دن میری امت کا سب سے بہترین دن ہے عید غدیر کی فضیلت کے حوالے سے شیخ عباس کمی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب مفاتی میں بیان کیا ہے کہ راوی امام بجعفر ساتھیک علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا مسلمانوں کے لیے روز جمعہ عید الفطر اور عید الازحہ کے علاوہ بھی کوئی دن عید ہے آپ نے فرمایا بے شک اٹھارہ زلحج عید غدیر مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے آج ہی کے دن پیغمبر السلام نے اپنے بعد اپنے بھائی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین اپنا وسیع اور اپنا بلافس خلیفہ مقرر کیا تھا اور پیغمبر السلام نے مولا کائنات کو وسیعت کی تھی کہ اس دن کو عید کا دن سمجھے امام مزید بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے وسیع کو آج کے دن عید منانے کی وسیعت کی تھی شیخ عباس قمی نے مفاتی میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ خداوند عالم ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں شب عید الفطر میں جتنے لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے اس سے دگنا خداوند عالم عید غدیر کے دن لوگوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے آج کے دن اپنے حاجت مند مومن بھائی کو ایک درہم دینا دوسرے دنوں میں ایک ہزار درہم دینے کے برابر ہے لہٰذا عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسان اور نیکی کرو اور اپنے مومن بھائیوں کو خوش کرو خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ اس سے دس مرتبہ مسافحہ کرتے آج کے دن کے چند آمال بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے آج کے دن روزہ رکھیں روایت میں ہے کہ آج کے دن کا روزہ رکھنا ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک روایت کے مطابق غدیر کا روزہ مدت دنیا کے روزوں سو حج اور سو عمرے کے برابر ہے آج کے دن غسل کرنا مستحب ہے اور باعث خیر و برکت ہے آج کے دن ہر مومن کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو خود کو روزہ امیر المومنین علیہ السلام پر پہنچائے اور آپ کی زیارت کرے آج کے دن کے لئے حضرت کی تین مخصوص زیارتیں ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ مشہور زیارت امین اللہ ہے جو دور و نزدیک سے پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد دو رکعت نماز بجا لائے اور سجدے شکر میں سو مرتبہ شکرن شکرن کہیں پھر سجدے سے سر اٹھائے اور یہ دعا پڑھیں موسیقی اس کے بعد پھر سجدے میں جائے اور سو مرتبہ الحمدللہ پڑھیں اور سو مرتبہ شکرن للہ پڑھیں روایت میں ہے کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے وہ عجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو عید غدیر کے دن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور جناب امیر کے دست مبارک پر بیعت اے ولایت کی ہو بہتر ہے کہ اس نماز کو قریب زوال بجا لائے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو مقام غدیر پر امامت و خلافت کے لئے پنصوب فرمایا پس اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں روایت میں ہے کہ آج کے دن جو شخص زوال سے آدھا گھنٹہ قبل دو رکعت نماز باجہ لائے جس کے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید دس مرتبہ آیت الکرسی اور دس مرتبہ سورہ قدر پڑے تو اس کو ایک لاکھ حج ایک لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا نیز اس کی دنیا و آخرت کی حاجت بہ آسانی پوری ہوں گی اسی طرح آج کے دن دعا نتبہ پڑھنے کی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے آج کے دن جب اپنے برادر مومن سے ملاقات کرے تو اسے عید غدیر کی تبریک اس طرح سے دے نیز یہ بھی پڑھے الحمدللہ لذی اکرمنا بهذا اليوم و جعلنا من المفین باہدہی الینا و میتاقہ اللذی و تقنا به من فعلایت و اولات امره والقوام بقشتہی و لم یجعلنا من الجاہدین والمکذبین بیوم الدین اس کے بعد سو مرتبہ کہے الحمدللہ اللذی جعل کمال دینہی و تماما نعمتہی بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار علم آپ کے عمال کو قبول فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ